بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سونگے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برین فوق کے بارے میں کہ برین فوق کیا ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیسے ہم اس سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے کیسے حاصل گیا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز میں سب کو کلیئر کر دوں کہ یہ میری لائف میں وہ چیزیں ہیں جو میری لائف میں آئیں میں خود ایک جو ہے وہ ذہنی ٹینشن میں تھا ذہنی پریشانی میں تھا ذہنی کشم کشم میں تھا جسے عام سادہ الفاظوں میں لوگ آپ ہم لوگ جو سب لوگ کہتے ہیں وہ ذہنی مریض کہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہو گیا تو میں خود کو سمجھتا تھا کہ میں ایک ذہنی مریض ہوں اور بچمن سے لائف میں بہت سی سناریوز ایسے آئے بہت سی ٹینشنز ایسی آئیں بہت سی پریشانی آئیں جس نے بہت زیادہ سنسٹیو کر دیا ادروائز میں شروع سے بہت بہادر انسان تھا اور الحمدللہ سٹیل ہوں لیکن بہت سی پریشانی ہیں انسان کو بہت زیادہ بیگ کر دیتی ہیں تو میں نے ان سب پریشانیوں سے لڑا ان کا مقابلہ کیا اور ان سب سے نکلنے کے بعد میں ایک لائف کوچ بنا ایک مائن ٹرینر بنا اور ایک موٹیویشنل سپیکر بنا تو یہ میری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں موسٹ پرابلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اوپر گزریں ہیں اور میں نے ان کو لائف میں فیس کیا ہے میں نے ان کو لائف میں فیس کر کے میں نکلاؤں اور پھر جب میں نکلاؤں تو میں وہی چیزیں لوگوں کو آگے بتاتا ہوں کہ یار آپ میری ان باتوں پر عمل کر کے آپ بھی نکل سکتے ہو تو اس ویڈیو میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے that is brain fog brain fog کیا چیز ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی condition ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ unreal ہے اسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ایک دم فوگی فوگی ہو گئی ہے اس کا وین بڑا بلار ہو جاتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں آتا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ وہاں تو ہوتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں ہوتا جیسے انسان بخلاس آ جاتا ہے کسی چیز پر وہ فوکس نہیں کر پاتا mind بالکل blank اس بات کو میں مزید وضاحت کرنے کے لیے اپنی live story میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں میں basically اس situation میں بہت بار گزرا ہوں لیکن particularly اس scenario میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا تو بہت دفعہ ہوتا رہا ہے کہ جب میں tension لیتا رہا ہوں یا جب کوئی ایسی condition آتی رہی ہے normally یہ اس time ہوتا ہے کہ جب کوئی unexpected condition انسان کے ساتھ ہوتی ہے پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو ان کا انتقال تھا وہ میرے سامنے ہوا تو کچھ دن بعد ان کے میری والدہ بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو گئی اب جو وہ بیٹھے بیٹھے بیہوش ہوئی تو میں ان کو لے کے ایک دم جو میرے mind میں چلا ہے image وہ یہی تھا کہ کہیں میری والدہ خدا نہ خاصتہ اس دنیا سے نہیں تو تو نہیں چلی گئی اب وہ چیز جو تھی وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر گی اس نے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ میں وہاں اکدم blank ہو گیا پھر ہمارے family members تھے انہوں نے خیر اس چیز کو control کر لیا میرے ساتھ کہ بیٹھے پریشانی ہو کچھ نہیں ہوتا آپ کیوں میں ٹھیک ہیں بالکل الحمدللہ ان کو سانس وغیرہ آ رہی ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو میں تھوڑی دیر بعد وہاں normal ہو گیا پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ہوتا رہا پھر مجھے 9th class میں بھی ہوا تھا اس میں بھی میں نے tension لی تھی کیونکہ میری کچھ reasons تھیں جنس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا پھر اس کے بعد میرے جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا بڑے بھائی کا جب انتقال ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے اس کی سانس وغیرہ چیک کی ہر چیز چیک کی تو وہ میرے اندر سے ایک خیال آیا کہ کامرانی مران مر گیا ہے ایک آواز اندر سے آئی میرے اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا میں سچ میں اس چیز کو لے کے پریشان ہو گیا ایک سکتے میں چلا گیا ایک brain fog کی condition میں چلا گیا کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں کچھ دیر کے بعد میں normal ہو گیا پھر اس کے بعد جو میں نے اس کو سب سے زیادہ notice کیا تھا اور وہ میرا exam تھا کہ graduation کے میرے exams تھے اور جب میں ایسے اندر انٹر ہوا ہوں جب میں انٹر ہو کے دیکھا ہے اس منظر کو دیکھا ہے لوگوں کے حجون کو دیکھا ہے لڑکوں کے حجون کو دیکھا ہے تو میں ایک دم جانب blank ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں میرے ہاتھ میں وہ میرے roll number slip تھی میں نے ایسے پکڑی ہوئی تھی میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتا جا رہا ہوں گھومتا جا رہا ہوں میں نے end پہ آکے ایک بندے کو دیکھا اس بندے سے پوچھا سر یہ میرا roll number کہا ہے تو اس نے کہا یار اندھیو دو نمبر کی اور اینک لگوا ہو یہ سامنے ہے میں اس condition کو مطلب words میں انسان نہیں explain کر پاتا نا آپ کو سے بتا سکتا ہے کہ انسان کیا کیا ہوا تھا تو وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہو جاتی ہے تو میں جب وہاں بیٹھا تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یار یہ جگہ تھی اور میں کتنے عرصے سے یہاں گھوم رہا تھا اس چیز نے مجھے مزید پینک کر دیا مزید مجھے پریشان کر دیا کہ میں paper بھی آل دو کہ صحیح سے مجھے یاد نہیں آئے کیونکہ آپ کی memory جو نا وہ اقدام جیسے ختم ہو گیا آپ کو کچھ یاد ہی نہیں آتا فوکس ہی نہیں کر پاتے کسی چیز پر اب یہ سب جو ہوتا ہے نا یہ situational بھی ہوتا ہے اور regular بھی ہوتا ہے situational کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہونا جیسے آپ نے کبھی کوئی exams دینے ہو یا کوئی unexpected condition ہو جائے خدا نہ خاصہ کسی کی جو ہے وہ دھتکینیوں سن لیں آپ کوئی ایسی خبر سن لیں جو بہت زیادہ آپ کو پینک کرے پریشان کر دیں تو بھی یہ ہو جاتا ہے پریشانی میں یہ stress میں یہ normally ہو جاتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے regularly ہونا اب regularly ہونا کیا بات ہوتی ہے اور یہ کیوں regularly ہوتا ہے اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ later on جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ regularly کن لوگوں کو ہوتا ہے اب اس کے ہونے کے symptoms تو پتا چل گئے اب اس کی reasons کیا ہو سکتی ہیں reasons جو سب سے بڑی reasons ہیں اس میں میں نے وہ reasons آپ کو بتائی ہیں کہ جو regularly جن لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میرے case میں میرے case میں کیا تھا کہ نمبر ایک میں نیند کی کوئی پابندی نہیں کرتا تھا نمبر دو میرے ڈائیٹ کوئی نہیں تھی جب ملا کھا لیا جب دل چاہا کھا لیا نمبر تین کوئی میری exercise کی روٹین نہیں تھی نمبر چار میری life میں کوئی روٹین نہیں تھی نمبر پانچ میں بہت زیادہ tea coffee اور medicines کا استعمال کرتا تھا اس کے علاوہ جو مجھے کچھ بھی چیزوں کو لے کرنا بہت زیادہ curiosity ہو جاتی تھی یعنی کہ میں اس کی جاننے کی جستجوم میں چلا جاتا تھا over excited in other words آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ over excited ہو جاتا ہوں چھوٹ چھوٹے چیزوں کو لے کر کہ میں نے بس کرنا ہے اور کرنا ہے بس کرنا ہے میں یہی سوچتا تھا تو جو over excited لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑی جلدی جو پانک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجھے lose motions کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا تو یہ وہ reasons ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان reasons کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ روزانہ آپ کو brain fog کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ regularly آپ کو brain fog کا سامنا کرواتی ہیں conditionally unexpected کسی کی death ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا یہ normal ہے لیکن یہ جب چیز regularly آپ کے لیے آ جاتی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو panic کرتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں اقدم میں foggy foggy کیوں ہو جاتا ہوں میرے case میں یہ زیادہ tea coffee کے استعمال سے ہوتا تھا نین نہ لینے کی وجہ سے ہوتا تھا exercise نہیں کرتا تھا hurt time بس کبھی دل کیا تو کھا لیا ہے کبھی کوئی نہیں کھایا بس over excited میں بہت زیادہ تھا تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جن کی وجہ سے یہ مجھے ہوتا تھا life میں جب آپ کبھی reason کو find out کر لیتے ہونا reason آپ کی problem کو ختم کرنے کی سب سے بڑی جانا وہ وجہ ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا چل دینا ہے کہ یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو آپ اس کو بڑی ہسانی سے ختم کر لیتے ہیں میں نے اس کو overcome کرنے کے لیے یا caught کرنے کے لیے میں نے ایک تو اپنی چائے بہت کم کر دی دوسرا اپنی نیند پہ کام کیا میری نیند بہت کم تھی میں رات کو سوتا نہیں تھا رات کو کام کرتا تھا اور دن بار سوتا تھا دوسرا کھانا میرا کوئی ایسا روٹین نہیں تھی مل گیا تو کھا لیا مل گیا نا سنس کے ایسا نہیں کہ کوئی دیتا تھا مطبع جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے نا بس وہ کھالے نہیں ہے فریج کھولنی ہے جو چیز سامنے پڑی ہے بس وہ کھالے نہیں ہے یا سامنے اگر پیزا پڑا ہوئے تو پیزا کو بالے کو کھول کر دی نہیں ہے میں نورملی پیزا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا ڈرنکس بہت استعمال کرتا تھا ٹی کافی بہت زیادہ استعمال کرتا تھا جس کی ریزن کی وجہ سے یہ مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ایکسرسائز as such کوئی نہیں تھی روٹین as such کوئی نہیں تھی تو میں نے ان چیزوں کو مینٹین کیا میں نے ان چیزوں کو مینٹین کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے almost three years and six months لگے میں ساڑھے تین سال اس لیے اس عرصے کو count کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں ٹھیک ہوتا تھا اور کچھ دن ٹھیک رہتا تھا پھر کچھ دن کے بعد میں بہت سوئر جو ہے نا وہ depression میں چلائیتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ کچھ بھی جو ہے نا بہتر نہیں ہو رہا تو جو میری life میں بہتر ہوا بھی ہوتا تھا میں اس کو اپنے ہی آتوں سے ختم کر دیتا تھا یہ ایک بائی پولر سے میں میں گزرا ہوں کہ کبھی میں خوش ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا اور کبھی میں ڈپریس ہوتا تھا تو اتنا ڈپریس ہوتا تھا کہ میں خودکوشی کی جو ہے نا وہ state تک چلائیتا تھا یہ بھی میں نے بھائی کے ایک دفعہ مار دی تھی کہ نہیں زندہ رہے نا بس مر جانا ہے so life میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مقام سے زندگی کو جیت کے اس مقام پہ لائے اگر میں لائے ہوں تو کوئی بھی انسان لائے سکتا ہے میں یہ سوچتا ہوں میں یہ مانتا ہوں بس اس کو کرنے کے لئے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں کچھ وقت لگانا پڑتا ہے اپنے آپ پہ دیکھیں آپ کے پاس جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ آپ کا ذہن ہے اگر آپ نے اپنے ذہن کو پڑھ لیا آپ نے اپنے ذہن کو سمجھ لیا آپ نے اپنے نفسیات کو سمجھ لیا کہ کہاں آپ کمزور ہو کہاں آپ طاقتوار ہو believe me جہاں آپ طاقتوار ہو اس طاقت کو وہاں سے اٹھا کے جہاں آپ کمزور ہو اس جگہ پہ لگا لوگے نا آپ کامیاب ہو جاؤ بس آپ سکسیسفل ہو جاؤ گے یار کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کوئی تمہارے کھا رہا ہے اور تم سے کہے چلو دونوں ملکے کرتے ہیں اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے believe me اور کوئی اچھا مشورہ دے دینا تمہیں تو یہ بھی ایک غنیمہ سمجھ لینا یہ بھی اس بندے کا بہت بڑا حسان سمجھنا اور اس انسان کے بدلے بھی اس کو زندگی میں دعا دیتے رہنا کوئی اچھا مشورہ بھی دے دے آج کے دور میں تو ایک بہت بڑا جو دور گزر رہا ہے کہ جس میں کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اسپیکٹ نہ کرو کہ کوئی آپ کو ٹھیک کرے گا آپ سوچو کہ آپ نے خود خود کو ٹھیک کرنا ہے میں نے فیصلہ کیا تھا آج آپ کے سامنے کر لیا ایسا نہیں کہ میری لائف میں کوئی ٹینشن نہیں ہے میری لائف میں کوئی پریشانی نہیں ہے ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہے ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی ہر بندے کو اٹھا کے دیکھ لوا ہر بندے کی لائف میں پریشانی ہوگی وہ ایک بات جو میں نے اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور میری خود کے بھی یہی لکھی ہوئی ہے کہ worrying is a part of life not a life پریشانیاں پریشانی زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے زندگی میں ساری زندگی پریشانی رہا ہے نہیں ہمیں پریشانی بھی آنی ہے اور ہمیں خوشی بھی ملنی ہے تو ہم نے پریشانی میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں برین فوک ہو جائے اور ہم نے خوشی میں اتنے اور excited نہیں ہونا کہ ہم جب ہمیں خوشی نہ ملے تو ہم صرف اسی کو یاد کرتے رہے تو life کو balance کرنے میں ہی زندگی ہے جتنا آپ life کو balance کر کے چلو گے اتنے ہی آپ خوشار رہو گے اور زندگی میں خوشی باہر سے نہیں آتی انسان کے اندر سے آتی انسان کی اپنی product ہے خوشی خوشی تلاش کا نام نہیں ہے اگر آپ تلاش رہے اور چیزوں میں تو تلاش سے رہو گے آپ کو خوشی نہیں ملے گی خوشی اسی صورت آپ کو ملے گی جب آپ کسی ایک چیز پر ٹک جاؤ گے کسی ایک چیز پر رک جاؤ گے اور جس چیز پر آپ رکے ہو جو کچھ آپ کے پاس ہے بس وہ ہی ہے اور اسی چیز کو لے کے آپ خوش ہو اسی چیز کو لے کے آپ محتمین ہو اسی چیز کو لے کے آپ صبر و شکر کی condition میں تو آپ خوش ہو تو آپ سکون میں ہو اگر میں دونتے رو گے تو دونتے رو گے دونتے رو گے دونتے تو چیزیں پھر آپ کو اس طرح میں ڈالیں گی پریشانی میں ڈالیں گی تو یہ وہ برین فوک پہ بنائی گئی میری ویڈیو ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں باتیں بڑی سمپل سی ہیں نمبر ایک کھانا پینا ٹھیک کریں نمبر دو ایکسرسائز پروپر نمبر تین نیند کو ٹھیک کریں نمبر چارج ایک بلیف سسٹم کو ڈیویلپ کریں کہ ہر بری چیز جو میرے اندر ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں اور میں اس بری چیز کو اچھا کر سکتا ہوں نمبر پانچ تھوڑا سا اپنے آپ کو آڈٹ کیا کریں انیلسز کیا کریں کہ کہاں آپ غلط ہیں کہاں آپ صحیح ہیں یار یہ ایک چیز جو نا آڈٹ کرنا اپنے آپ کا بڑا آپ کو آگے لے کے چلا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کی بری ہے اس کو کہیں کہ وہ کم ہو رہی ہے اور جو چیز آپ کی اچھی ہے اس کو کہیں زیادہ ہو رہی ہے وہ دیکھنا جو اچھی چیز ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی اور جب بری چیز ہے وہ خود با خود کام ہوتی جائے گی اور اس کے علاوہ جن لوگ کو یہ سچویشنل ہی ہوتا ہے یا سچویشنز میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ میری جو میری ویڈیوز ہیں جو میں ڈسکرپشن پہ بھی لگا دوں گا ویولائزیشنز کی ویولائزیشنز میں کیا ہے کہ وہ اپنے ویڈیوز جو ان کے مائنڈ میں ایکسپیرینسز کی بیس پہ ویولز کریئٹ ہو چکے ہیں انہیں ایکسپیرینسز کو نیگیٹیو سے پاسٹیو کر سکتے ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ویڈیو کا لنک دے دوں گا اور ویولائزیشنز کو سمجھو کہ ویولائزیشنز اصل میں ہے کیا دوسری چیز جو بھرے ایمیجز دماغ میں آگیا ان کو کیسے ریز کرنا ہے اینل پی کی ٹیکنیک پہ وہ بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ دو ویڈیوز میں آپ کو ڈسکرپشن پہ دے دوں گا تیسی چیز میڈیٹیشن ریگولرلی بسیس پہ میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے میں بڑی سمپل سی میڈیٹیشن بتاتا ہوں جسٹ فوکس ایڈیور بریتھ اپنی سانس پہ فوکس کر لیں آپ کی سانس یہ آپ کو اتنا چارج کر دے کہ اتنا انرجائز کر دے کہ آپ اس کے بعد بینیفٹس دیکھئے گا تو میڈیٹیشن کتنی دیر کے لیے کرنی سے یہ آپ پانچ منٹ بھی کر سکتے ہیں سات منٹ بھی دس منٹ بھی جتنا آپ کا کمفرٹ زون ہے آپ سٹارٹ کریں بھلی ایک منٹ سے کریں گریجولی انگریز کریں یہ ایسا نہیں کہ آج یادہ گھنٹہ کر لیں بس کل پھر ہونا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو ان چیزوں پر آپ عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سب بہترینوں کا آپ نے بہت خیار کی گا مجھے دعا میں یاد رکھی کہ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ